راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ تم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کا مذبان عادل مشتاق آپ سب کو میری جانب سے محبت بڑا سلام قبول ہو اور جناب زندگی رمہ دمہ ہے اور خدا کرے کہ سلامتی اور خیر کے ساتھ یہ رمہ دمہ رہے آپ کے لیے ریڑ ساری دعائیں ہیں کہ خدا تعالی آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے اور آپ سب ہر طرح سے مضبوط اور توانا ہو کر اپنے کام کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھیں آمین سم آمین سامین ہر انسان میں بہت سی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں ہوتا یوں ہے کہ کئی دفعہ ان خصوصیات پر تو بڑا انحصار کیا جاتا ہے لیکن جب بات آتی ہے خامیوں کی یا کمی کی تو پھر تھوڑا ذرا نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ایسے ہی ایک شخص کی مثال میرے سامنے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی خصوصیات پر بات کرتا تھا میرے پاس یہ کچھ ہے میرے پاس یہ کچھ ہے میں سب کچھ اپنے روپے پیسے سے کر سکتا ہوں اچھی نوکری میرے پاس ہے مجھے کوئی بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے اور میں شادی کا معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں تو فٹا فٹ ہو جائے گا لہٰذا اس بات پر اس کے بہن بھائی ناراض ہو گئے اور ہوا یوں کہ بعد میں وہی شخص اپنی انہی خصوصیات کو مارے مارے لیے پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے ضرورت ہے آپ سب کی لہٰذا آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور پھر اسی شخص کو بہن بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بات یہ ہے کہ خصوصیات اور خامیاں دونوں موجود ہیں لیکن جب ہم خصوصیات کے دیکھ کر کسی شخص کو اپناتے ہیں وہیں پر اس کی خامیوں کے ساتھ ہم کمپروبائز بھی کریں اور اسی کے ساتھ زندگی کا بہیہ آگے بڑھتا ہے آئی اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوتِ کلامِ مقدس خداوند یسوع المسیح نے فرمایا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے تانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے سن رہے تھے ہم پاک کلام میں سے اقتباس اور واقعی مرکزی بات یہ ہے کہ ہمیں لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کرنی ہمیں جگڑا نہیں کرنا بلکہ بہت سے جو معاملات ہیں ان کا محبت سے بھی حل نکالا جا سکتا ہے جذباتی ہونے کی بجائے ہم تھوڑا سا ذرا عقل کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بہت سے معاملات میں سوچیں تو معاملے حل ہو جاتے ہیں تو خدا کرے کہ ہم پاک کلام کی اس بات کو سوچیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور جناب میں یہاں پر پھر آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی محبت کا کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں پروگرام راہ زندگی پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان فون کال ایس ایم ایس کے لیے اور ویٹس ایپ کے لیے ایک ہی نمبر ہے صفر تین ایک چھے سات چار سات سات چھے پانچ پانچ اور پی سی آر ایم فیصل آباد فیس بک آئی ڈی ہے پاکستان کرسٹین ریکارڈنگ منسٹریز یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس آئی ڈی اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو آپ سنیں کومنٹس کریں لائک کریں اور اس چینل کو سبسٹرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمیں بہت انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا ابھی بھی میرے پاس آپ کا فیڈبیک موجود ہے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں فیس بک کے ہم سامائن کو اور کمر شاہ عبدالغنی اور اسی طور پر دیدار حسین شاہ قائم خان اور محمد جبان اور میرے ساتھ دوسرے دوستوں میں مہر عبدالستار امجد دائن مدنی محمود اور محمد حافظ انجم اور جناب جناب ڈی ایکس یہ سبھی دوستوں نے جناب پروگرام کو سنا ہے اور ان کو لائک کیا ہے اسی طور پر جناب غلام سرور سیالوی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور میں خطوط کی طرف ابھی آؤں گا تو راشد کمر آپ کیسے ہیں جناب اور آپ نے کہا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے سبھی آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا آپ نے کہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کمیونٹیز کو جو مختلف مذہب سے اور مسلک سے تعلق رکھتی ہیں ان کو جوڑنے کا اور ان کو قریب لانے کا اہم کردار ادا کر رہا ہے بہت شکریہ جناب آپ کا اسی طور پر میرے پاس خط موجود ہے یہ ایک جناب مجبوری خط ہے جن کو لکھا ہے پروفیسر عبدالحمید مجرو محمد رزوان محبوب خان خطک محمد روحان اللہ خان خطک اور محمد رشان الحمید خان خطک اور جناب آپ کا تعلق ہے زلہ اٹک سے بہت شکریہ جناب آپ کا آپ نے کہا کہ پروگرام ہم باقائدگی کے ساتھ سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا آپ کی پیار کا اور اسی طور پر امجد خان حکیم صدیق ماخہ نیاز احمد عائشہ خان ڈاکٹر زفر بٹا ساجد خان علینا خان اور تحسین فاطمہ سبھی کا بہت شکریہ آپ کو پروگرام پسند آیا اور سبھی سلسلے آپ نے بہت غور سے سنے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا اور رائے ولایت ساکھی آپ نے بھی جناب کہا کہ لمبی غیر حاضری کے بعد حاضر ہوں تو جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اب جناب آپ رابطے میں رہیے گا غلام سرور بلوچ بہت شکریہ جناب آپ کا آپ نے کہا کہ جوشوا بشیر کی بیزوانی میں پروگرام سنا بہت اچھا لگا سبھی سلسلے آپ کو بہت پسند آئے افکار گل آصف گل دلاور گل اور کاشف گل آپ نے عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا بہت شکریہ جناب آپ کا آپ نے کہا کہ سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جناب آپ کا پروگرام تو جناب آپ کی اس محبت کے لیے شکریہ اور علی محمد وفا بروحی اور بہو خوصہ جیکب آباد سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ جناب آپ کا ابھی جناب خطوط اور اس محبت کے سلسلے کو یہی پر سمیٹیں گے آگے لیے چلیں گے آپ کو سرائکی ڈرامی کی طرف آئیے مل کر انجائے کرتے ہیں لالا مشتاک تے آپ نے کیا حالت بڑھائی ہوئی اوہ یار تکڑا تھی رشیل بھرا نہ پوچھ کہ میری میری کیا حالت تھین دی پائی ہے آج کار بہ ہر ویلے بہت چوی پائی ہے لالا مشتاک تو تا آپ لوگاں کو ٹوڑے ٹوڑ کے دسیں داؤویں ہون آپ چنگا بیمار تھے اوہ یار تیری تا بہت اللہ کو شکل تھی گئی ہے لالا رشید یہ آپ نے ٹوڑے ٹوڑ کے تھا یہ کو گھینے لاتھے نے چنگا بھلا ہائی اے اصلش میں کوئی یا تیری برجہ ہی گھینے لاتھی ہے ہاں ہاں میں ٹک تیواری کو آنکھے میں ہی جو حرام کھامر چھوڑ لے اے ہون نکلتا پیتا حرام حرام نکلے یا نہ نکلے پر ہک گالتا پکی ہے جو تیم میدہ جیمن حرام کر دیتے حرام کر دیتے آہ میں صرف تیری وجہ توں حالی توڑی کئی سپیشل لسٹ کو اپنی طبیعت نہیں دکھا سگا ہے کہ چار پانچ سو فیس کون بھرے بابا جیا جیا اے روز ماں دے نسخے پہ بڑھ دے ہزارہ روپے پھوکی کھڑے اوندہ خیال کوئے نہیں تواکوں اے روز بوہے سار سار کے ایڈیٹیو ایکندہ دی ہاں لالا اے سار ایکندہ کالیا کر گھتے لس لالا مشتاک آہ تو چھوڑی نہ نسخے کو آپ منجی تو اٹھی نہیں سکتا ودھا بڑھیں دے نسخے اے شاہ اے میں کو کوئی اے 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 کوئی ریوائی داتار دے بس دو پھکیاں بھی یہاں کھاسا چاہا تے ٹھیک تھی بیسا اے مویا حکیم غفار پتہ نہیں کیڑی چونڈی جو بوری پھکی دی بڑا کے رکھی پہ اے ہونڈ توڑی چھوڑی سار پہ دی سو پھک گیا وے آرام حسنوں نے سایا یہ جو ترے چار سار پہ دے کہ کہیں ونے ڈاکٹر کو طبیعت دکھیندہ چاہا اے ہونڈ توڑی ٹھیک تھی ونیا اے میری کمارنی نسی دیتی تھی اے مردہ میں اے دھار دھار ہوں دیتے جو میں مردہ اے ہونڈ کہنا مرسی گال سنو میری اے ہونڈ کہنا مرسی لالا مشتاک تیرے مغروو نی میلا دا حالی اے چوک دا در دے اے ہونے موکی چوک اے 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 کھاڑ ہونڈ بس ایک کڑا کر تھی سی دے ٹھیک دیا ویسی کھاڑ کھاڑ اے 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 رات 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 ہونڈ میں نیویں بچ دا رشید نے زوردہ چھٹکا مارس میری تاہ دیکھڑک تیرے ایہ پوٹھے کام میں حکیم غفار کو کوئی مریض نہ لبدا ہائی اندھی پوری بوری تو چوراں دی پھاک گیا ریہ دا علاج پیا تھی اے اے جلاب لگن جو ہونڈ تو ٹوڑڑ تو ہی آج اچھی گیا ہونڈ تیری ہڈی کڑک گئی ہے ہونڈ تو پتہ لگ سی آدھی آمی پہلے دیمار تو آدھی آمی چنگے ڈاکٹر کو دکھاؤ چا ہونڈ ڈیٹھے میں ہی ناںڈا ہونڈ کیوئے ہائے ہائے لگی پائی ہے اے آ بھین مسرت بھین کیوئے ہائے ترستہ بھول پائی ہے خیر ہے باچی کیا حال ہے ٹھیک تھا ہے بس کیا پوچھیں شکریہ اللہ دا میں کو ہیک ہفتے دو اچھونڈ لگی ہے جو باچی رہت دے گھر بنا یہ تھا میں کوئی کل پتہ لگے جو بیراہ مشتاق بہوں بیماری خیر تھا اس کیا تھی گئی سا ہونڈ تا بیماری تو کام ٹپ گیا ہے بس پھٹا بھی چھا مر دیتے ہیں اللہ اللہ رحم کرے اے آپڑے باتے بچی لیڑا بیدا بھولا منگ دے ہونڈے آپڈے اگو آنے آپڈے کیتے ہیں تیرے اگو آیا پہن پیٹی سر کھا گئی ہے میرا تاں اے اے میرا علاج کراؤں تیرا کیا علاج کراؤں پہلے بھی ہی میں آکھا ہائی جو بدہ ڈاکٹر چیک کر تباہ دے دے سی باج صاحب بچے نا کئی ہزارہ کو کھلا پھیر بیٹے پر آرام نسا آیا باجی میں کوئی نس ہوتا سا ہی اصل بیماری کئی ہے کچھ پتہ تا لگیا آپڑی کیتے ہیں خیر تا ہے میرا مستاق سنو سنو زرا ہینا جی زبانی سنو میرا مستاق خیر تا ہے تا میری ہڈے کڑے گئی وے اے 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 سوڑ گی تے وے دھاڑی وے میں مردا اے باجی کئی مدے ڈاکٹر کو نکھا اللہ ہائی ہائی کیوں اچھے گالی کریں دے پہ بے جلو 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 ڈاکٹر شہب اے 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 رکھو اے ہڈی جوڑتا بے سی ہی لاندی اے دیکھوا زرا بی بی ہر ہڈی جلو 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 جل دیکھو میرا مشتاق چک کرو گال سنو دیکھ رشید میاں ہنڈی او جوڑ دی راندی ہے جیڑی تروٹی ہوئے مشتاق دی ہنڈی تروٹی کائنی ہاں کیوں مطلب جھٹکا چا سدا نہیں لگا ایک بی آج جھٹکا نہ لاما چا سائیں ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب دیکھو گال سنو اسا شود غریب لوگ ہیں جی اے جی میں کر کے جو اسا آپ ٹھیک تھی ساری جیب کو جھٹکا نہ لگے ڈاکٹر سیب 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 ڈالین ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب شکر کرو تو آپ کو پکا جھٹکا نہیں لگا ہائے ہائے یہ نہیں دیتے بھے یہ نہیں دیتے میں نے گاتبت دیبے چھوئی وہ میری جانت ہو اور میں ڈاپٹر صاحب دا علاج کر رہا تھا ہاں بس بس ٹھیک ہے جی تو جناب سن رہے تھے ہم سلائکی ڈراما تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کو تب کرنا چاہیے یا خاص طور پر جب وہ صحت کے ساتھ منسلک ہو تو پھر تب ہی کرنا چاہیے جب ہم اس میں ماہر ہوں یا ہم کسی طرح سے اس میں سرٹیفکیٹ رکھتے ہوں یا اس کام کرنے کی اجازت ہمارے پاس موجود ہو تو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت ہی ایک بڑا گناہ ہے تو ہمیں اس سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ایک سیگمنٹ کا یعنی آپ بیتی کا آئی عمل کر سنتے ہیں میرا نام مرکز خرشید ہے ویسے تو جناب ہاریک زندگی میں بہت سارے مشکلات واقعات اور حالات کو مدنظر رکھتی ہے انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا رہتا ہے لیکن ایسے ہی آج میں ایک اپنا سچا واقعہ جو کہ آپ بیتی کے طور لقش ہے آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا گھر کے لیے حالات کمزور تھے اور میں اپنی تعلیم میں بہت ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن ہمارے گھر کمزور ہونے کے باعث میں اپنی تعلیم کو زیادہ دیر نہ بڑھا سکا اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت شوق سے پڑھتا بھی تھا محنت بھی کرتا تھا اور پھر رات گئے تک اپنے کام کو بھی کیا کرتا تھا تاکہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتا تھا حالانکہ میری زندگی میں امیر شخص بننے کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی لیکن تو بھی میری زندگی میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی اچھا انسان بننا تو اگر کوئی اچھا انسان بن جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے میں نے اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے دادا جی سے اپنے اببو کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کی اور جو آج کے دور میں بھی اپنے بزرگوں کے سپاس بیٹھتے ہیں کہ اچھے کے پاس بیٹھیں تو اچھی باتیں ملتی ہیں برے کے پاس بیٹھتے ہیں تو بری صحبت ملتی ہے اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں اچھی شخصیات کے پاس بیٹھوں تو میں ہمیشہ جب بھی دعا کرتا تھا تو میری زندگی میں صرف ایک ہی بات آتی تھی کہ میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں اچھا انسان بننے کے لیے مجھے کسی اچھے انسان کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے تو میں نے اچھے انسان کی تلاش میں زندگی میں کبھی کہیں کبھی کہیں مارا مارا پھرتا رہا اور میں نے اپنے کام کا بھی ساتھ نہیں چھوڑا کام بھی کرتا رہا ایک دن ایسا آیا میری زندگی میں واقعی کسی شخصیت نے آ کر میری زندگی کو بدلنے کی کوشش کی میں نے ایک ہوسٹل کی لائف سے اپنی زندگی کا آگاز کیا اور وہاں پر مجھے انہوں نے پوچھا اس شخصیت نے کہ کیا آپ کو کام آتا ہے کرنے کے لیے یا آپ کو کوئی گاڑی چلانی آتی ہے تو میں نے ویسے ہی اس بات کو سوچا سمجھا بغیر ہی میں نے کہا دیا ہاں جی مجھے چلانی آتی ہے صبح انہوں نے مجھے کہا گاڑی چلانے کے لیے تو میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں اتنا بڑا اہم مقاصد میرے سامنے آ گیا کہ میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے 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 اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات جو تھے وہ اپنی زندگی میں سمیٹ چکا تھا ساتھ ساتھ میں میں گاڑی چلاتا رہا اور اپنے گھر کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل کی تلاش میں رہتا تھا اچھا روزگار مل گیا اور میں ساتھ میں اپنی پڑھائی جو ہے وہ بھی جاری رکھتا رہا اور کام بھی کرتا رہا میری زندگی میں ایسا ایک موڑ آیا کہ جب میں اس بات سے بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا اپنی زندگی میں کہیں باہر کے ممالک میں بھی جا سکتا ہوں ایک دن ایسا آیا کہ میں باہر کے ممالک میں بھی چلا گیا وہاں پر پہنچ کر میں نے بہت شکریہ ادا کیا اس ذات کا جس نے مجھے شروع سے لے کر آج تک سنبھالے رکھا اس کے بعد میری زندگی آگے آہستہ آہستہ بھڑتی رہی اور میں مختلف شخصیات کی بدولت صرف راضی پاتا رہا اور پھر آگے بھڑتا رہا آج میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا خوش ہوں میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں اپنے بچوں میں خوبصورت سرف راضی اور برکت پاتا ہوں اور بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ اگر آپ عالی عودوں پر پہنچنا چاہتے ہیں برکت اور سرف راضی حصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بزرگوں کی عزت کیا کریں اور ہمیشہ اس کی ذات کو کبھی نہ بھولیں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے عزیزو آج اس آپ بیٹی میں میں اپنی کہانی کو اس طور سے بتا رہا ہوں کہ کاش آج کی نوجوان نسل بھی کہ اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو آپ بہت سرف راض ہوں گے برکت ملے گی یہ تو سامعین والدین کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے قدر کرنی ہے اور ان سے جڑی ہوئی برکات جو پاک کلامیں لکھی ہیں ان کو حاصل کرنا ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آج کا سارا پروڈرام آپ کو کیسا لگا اس کے سلسلے آپ کو کیسے لگے اس کے تعلق سے فیڈ بیک ہمیں دیجئے گا اور آغاز میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دوسروں کے ساتھ بھی تعابون کریں اور دوسروں کی بات ہم مانے بھی اپنی خوبیوں کو ہی صرف آگے نہ رکھیں بلکہ اپنی خامیوں کو بھی جانتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی کمپرومائز کریں کیونکہ ہم سب خوبیاں اور خامیاں یعنی خصوصیات اور خامیاں رکھتے ہیں اس لیے ہمیں زندگی کے سفر کو جاری رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے آئیے ہم آخر میں رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں اور تندرستی سلامتی مانگتے ہیں آپ سب کے لیے آئیے ہم اپنے سروں کو چھکائیں اے خدا عنہ تعالیٰ ہم آپ کے حضور موجود ہیں اور ہماری دعا ہے کہ تمام سامائین ان کے خاندان محفوظ اور سلامت رہیں گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں اور ملک پاکستان کے لیے بھی پوری دنیا کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں جنگ اور ہر طرح کی افرہ تفری ختم ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی زندگی میں سب ہی کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خدا مند یسول مسیح کے نام میں آمین اپنا خوب خیال رکھئے اور اسی بات کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی